آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے آچارے چترسین شاستری کے لکھے اوپر نیاز وی امرکشا مہا کا بھائیالی سوہ بھاگ کشکندھا پوری میں میری یعنی سمیرگو سوامی کی آواز میں ون پروت پتے کا سب کو پار کرتا ہوا ویر شیرومنی راوان انتطہ پمپا سروور پر آ پہنچا یہاں کی بھومی سمتل تھی گھاٹ سندر اور سگم تھے سروور کے نیچے بھومی بالو کامے تھی اسنکھ نیل کمل اور رکھتوت پل اس سروور کی شوبہ بڑھا رہے تھے وہاں پمپا کے جل میں وچرنے والے ہنس، کرر، کارنڈاو اور کرونچادی پکشے مدھر سور میں کوج رہے تھے وہ ہنسا کو جانتے ہی نہ تھے انگنتوان اور اپنی اپنی پتنیوں کے ساتھ وہاں ویہار کر رہے تھے پمپا کے تٹ پر پھلوں پھولوں والے اتنے ورکش تھے کہ سروور کا تٹ ان سے ڈھگ گیا تھا سروور کے پشم تٹ پر ہی مہامونی ماتنگ ریشی کا آشرم تھا اس میں ایک ہزار بٹک وید پڑھتے تھے اور برہمچر دھارن کرتے تھے آشرم میں انیک وانر کمار برہمچاری وید پاٹھی تھے انیک یتی تپسوی ورتدھاری پروشستری وہاں تپسوی کا جیون بتاتے تھے اسی آشرم میں ایک اموگ پربھاوشالی مہیلہ شبری رہتی تھی وہ جاتی کی تو نشاد تھی پرنتو مہا گیانوطی ایوام تپسونی تھی شبری کا پرتاپ اس سروور کے انچل میں وکھیات تھا وہ پرتک ستھلی ویدی میں تپسیا کر رہی تھی سروور کے سمکھی رشی موک پروت تھا یہ پروت جیسا منورم تھا ویسا ہی دورہ روح بھی تھا اس پروت پر سرپ بہت تھے ون میں ہاتھیوں کے بھی بہت جھنڈ وچرن کرتے تھے جو یوتھ بنا کر سروور کے تٹ پر جل پینے آتے تھے پروت کے انچل میں بڑی بڑی پراکرت گفائیں تھے پھل پھول اور کند مول کی تو وہاں کمی تھی ہی نہیں راوڑ نے سروور میں سچند اسنان کیا ترپت ہو کر کند مول پھلوں کا آہار کیا پھر وہ منی کے آشرم میں گیا مہا منی ماتنگ ریشی تتھا شبری نے راوڑ کا عاتف تھکیا اسے ارگ پاد دیا اس کے بعد راوڑ نے کشکندہ نگری میں پرویش کیا اس سورن نگری میں سچھ سگندت پون پر واحد تھا اس میں وند پروت کے اونچے گگن چمبی پراسات تھے نگر میں انیک رنگستھلیاں تھی وانر ناغریک اور ان کی پتنیاں سجیوہی پالکیوں میں ادھر ادھر آ جا رہے تھے وانری مہیلاؤں کی سواری کے آگے سینک شنک دھونی کرتے جا رہے تھے یہ سینک دیتیوں اور دانووں کے سامان پراکرمی اور ویر تھے بالی کے سینپتی کا نام وینت تھا وہ ویر پروت کے سامان بھیمکائے تھا وہ میگ کی بھاتی گرجن کرتا تھا وانر گن ویوید سورنہ بھرننگ انگ پر دھارن کیے سورن کریٹ سر پر رکھے بڑی آنبان سے یہاں گھوم رہے تھے یہاں اندرپتر مہابلی بالی اور سگریو دو بھائی راج کرتے تھے بالی کا شریر لوہے کے سامان کا ٹھوڑ تھا جب وہ مدگر لے کر یدھ میں اترتا تھا تب بڑے بڑے یدھا بھی اس سے پار نہیں پاسکتے تھے وہ اب تک کسی ویر سے پراست نہیں ہوا تھا رشی موک پروت پر کبھی سات رشیوں کے آشرم تھے اب ان کے اس تھان پر سات وشال تار ورکش تھے انہی کے نکٹ کشکندہ پوری تھی راون راجپت وی تھی اٹھا لکائے دیکھتا ہوا راجمندر کی پور پر جا کھڑا ہوا راجمندریوں نے اسے اتھیتھی ابھیاگت جان ارگ پادی سے ستکرت کیا پرچے پوچھا آنے کا کارن جانا مندری تار نے کہا آپ تنک وشرام کیجئے وانر راج بالی سندھیو پاسنا کو سمدر تٹ پر گئے ہیں یہ ان کا نتنیم ہے آپ ان سے یدھے آچنا کر سکتے ہیں اتوہ کسی وانر سے دو اندو رچ سکتے ہیں اس سے ہمارا بھی منورنجن ہوگا پرنتو راون نے کہا منتریور مجھے وانر راج کی درشن کی بڑی اتھ سکتا ہے میں وہیں جا کر ان سے یدھے آچنا کروں گا اندوانروں سے دندو کرنے کا میرا کیا پریوجن ہے منتریوں نے کہا یدی آپ کو اپنی جیون کا موہ نہیں ہے تو آپ سمدر تٹ پر چلے جائیے وہیں مہاتے جسوی سبحٹ بالی سے آپ کا ساکشت ہو جائے گا سمدر تٹ پر جا کر راور نے دیکھا بالی ایک آگرمن سور پر درشتی دیئے دھتی سور کے سمان اچل بھاو سے سمدر جل میں کھڑا ہے راور نے اچھے سور سے کہا یدھم دے ہی یدھم دے ہی بالی نے موہ پھیر کر مہا ویرے وان راور کو دیکھا سور کو جلانجلی دی پھر جل سے باہر آ کر کہا آپ کون مہا بھاگ مجھ سے یدھے آچنا کر میری پرتشتہ بڑھا رہے ہیں راور نے کہا میں سات دیپوں سہت لنکا ادھیشور پولست راور ہوں اور گوڑھ ادھیش سے آپ سے یدھے آچنا کر رہا ہوں آئیے آپ بھائی بھیت نہیں ہیں تو یدھ کیجئے بالی نے ہسکر کہا اتیتھی کا ارگ پاہد سے ستکار کیا جاتا ہے پھر آپ مہا پرتشت ہے پرنتو آپ یدھے آچنا کرتے ہیں آپ کا بھی پرائے گوڑھ ہے تو ایسا ہی ہو آپ شسترپات کیجئے نہیں ویر آپ نے رست ہے میں ملی یدھ کروں گا تو ایسا ہی ہو راور نے اپنا پرشو پھیک دیا دونو ویر سمدر کی سون ریت میں ملی یدھ کرنے لگے کشتی کے داؤں پینچ چلنے لگے دونوں اپرتیم یدھا تھے وہ پرس پر ایک دوسری کی پرشنسہ کرتے ہوئے بڑی دیر تک ملی یدھ کرتے رہے دونوں کے شریر پسینے سے لطھ پتھ ہو گئے یدھ کرتے کرتے انہیں دو پرہر کا کال ہو گیا انت میں بالی نے راور کو پراست کر اس کے وکش اور کنٹ پر اپنا چرن رکھ کر ہستے ہوئے کہا پولست راوان تمہاری ابھیلاشہ پورن ہوئی یا ابھی اور کچھ اچھا ہے راوان نے بھی ہس کر کہا سنتشتوہ ایندرتنے تُو مہاویر ہے تجھ میں ادھبود بل ہے وکرم ہے تیری گتی وائیو کے سمان ہے میں وشروہ مونی کا پتر پولست راوان سات دیپ و سہت لنکا کا ادھیپتی تیرا بھنندن کرتا ہوں تیرے بل کی تھا کے لیے میں نے تجھ سے یدھ کیا تھا کیونکہ میں تجھ سے مطرتہ استھاپت کرنا چاہتا تھا اب اگنی کی ساکشی میں تجھے اپنا مطر بناتا ہوں اب سے استری پتر نگر راج بھوگ وستر سب وستویں ہماری تمہاری ایک ہی رہیں گے ہم تم دونوں مل کر ہی ان کا اپبھوگ کیا کریں گے راوان کی یہ وچن سن بالی پرسند ہو گیا اس نے اس کے کنٹ سے اپنا چرن ہٹا کر کہا میں تجھ پر پرسند ہوں تُو شریشت کل کا ویر ہے پوجہ ہے شلاگ ہے آہ اگنی آدھان کر ہم اگنی کو ساکشی بنا کر بندھتو کی استھاپنا کریں دونوں نے اگنی پرجولت کر پرس پر بندھتو کی پرتیگیا کی پھر دونوں نے ایک دوسرے کا آلنگن کیا اس کے بعد دونوں کشکندہ میں راج مندر میں پرس پر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اس پرکار گھسے جیسے سنگھ گفہ میں پرویش کرتے ہوں ابھی آپ سن رہے تھے آچارے چترسین شاستری کے لکھے اپنیاز ویم رکشا مہا کا بھائیالی سوان بھاگ کشکندہ پوری میں میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی